بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اپنی عظیم کتاب قرآن مجید رشت و ہدایت کے لئے عطا فرمائی اور اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمیں نمازہ اب ہمارا بھی فضل ہے کہ اس کی عبادت کا پورا پورا حق ادا کریں لیکن ہم غافل رہے ہم نے نافرمانی کی اپنے اوپر ظلم کیے لیکن اس زادہ کریم نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہماری بکشش کا سمان کر دیا سبحانک اللہم وابی حمدی کا استغفروکا وعتوبو علیک ترجمہ پاک ہے تو اے اللہ اور تیرے لی ہمد و سنا ہے میں تُس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص وضو کرتے وقت یہ دعا کرتا ہے اس کے لئے مغفرت کا ایک پرچہ لکھ کر اور پھر اس پر مہر لگا کر رکھ دیا جاتا ہے قیامت کے دن تک اس کی مہر نہ توڑی جائے گی اور وہ مغفرت کا حکم پر قرار رہے گا سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ لزیم استغفر اللہ لزیم وعتوبو علیک ترجمہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور اسی کی حمد کے ساتھ اللہ بزرگ برطر کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ بزرگ برطر سے ہی مغفرت چاہتا ہوں اور اسی کے سامنے توبہ کرتا ہوں ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص ان چار کالیمات کو پڑھے گا تو یہ کالیمات جیسے اس نے پڑے ہوں گے جون کے تون لکھ دیے جائیں گے اور پھر عرش کے ساتھ لٹکا دیے جائیں گے کوئی بھی گناہ جو وہ کرے گا ان کو نہیں مٹا سکے گا یہاں تک کہ جب وہ شخص قیامت کے دن اللہ سے ملے گا تو وہ ان کالیمات کو جیسے اس نے پڑے ہی تھے جون کا تون سر بمہر پائے گا اللہ پڑھنے کی تفیق تعاف فرمائیں ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کیجئے شکریہ